بسم اللہ الرحمن الرحیم و قد يحتمل الکلام والکبرہ وغیرہا و لہذا النوع امثلت جملہ کو آخر میں دو اقسام میں تقسیم کیا تھا جملہ صغرہ اور جملہ کبرہ بنائے تھا اس کی مثالیں دیئے ہیں اور تعریف کرنے کے بعد آج کی گفتگو میں صاحب کتاب کا کہنا ہے کبھی کلام میں جملہ کبرہ ہونے کا احتمال ہے اور جملہ صغرہ ہونے کا بھی احتمال ہے یعنی اس کلام کو اس جملے کو دو طریقوں سے ترکیب کر سکتے ہیں ایک ترکیب کے مطابق جملہ گبرہ کہلائیں گے دوسری ترکیب کے مطابق جملہ صغرہ بھی کہلا سکتے ہیں اس کے لئے کئی مثالیں ہیں اب صاحب کتاب نے یہاں پہ بطور نمونہ چار مثالیں پیش کی ہے پہلی مثال سورہ نمال آیت نمبر چالیس ہے آنا آتی کا بھی ہی آیت کا ایک جملہ یہاں پہ انتخاب کیا ہے بطور شاید مثال لیا ہے تو اس آیت میں صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ آیت جملے کبرہ بھی ہو سکتا ہے جملے صغرہ بھی ہو سکتا ہے اور آیت مربوط ہے حضرت سلیمان اور بلقیس کے واقعے سے اور اس آیت میں حضرت عاصف ابن برخیہ کا قول نقل کیا ہے حضرت عاصف ابن برخیہ حضرت سلیمان کے وزراء خاص میں سے خاص وزیر تھا اس کے پاس علم الكتاب تھا علم الكتاب کا کچھ حصہ تھا پورا علم نہیں تو آیت کا پہلا حصہ ہے حضرت سلیمان نے جب اپنے دربان میں اعلان کیا تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اٹھا کے یہاں لائے تو پہلے جن نے کہا کہ جن نے کہا کہ میں تخت کو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے لاتا ہوں تو اس کے بعد حضرت سلیمان کے خاص وزیر نے کہا اس تخت کو میں آپ کے پلک جا پکنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں تو اس آیت میں آتی کا لفظ آتی کا میں دو احتمال ہے آتی کا آتا یا آتی سے اسم فائل کا صغہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسم فائل آتی نہ تہا ہے آتا آتا یا آتی سے اسم فائل آتن آتی آنی آتی کا اور آتی اضافہ ہو گیا ہے کا کی طرف پس اگر آتی کا کو اسم فائل حساب کرے تو یہ جملے صغرہ ہوگا کیونکہ آنا مبتدہ ہے آتی مضاف کا مضاف نلے اس میں فائل اپنے مفہول کی طرف اضافہ ہوا ہے اور بھی جارمال مطالق آتی کا اور یہ خبر ہے آنا کے لیے اور آنا کے خبر جملہ نہیں آیا مفرد آیا ہے اس لیے اس کو جملے صغرہ کہیں گے دوسرا احتمال یہ ہے کہ آتی کا فعل مضارع کا متقلم والا صغہ ہو کیونکہ یا آتی یا آتی آنی یا آتی نہ اس کے گردان کرے فعل مضارع کا تو متقلم وحدہ آتی نا آتی تو آتی دو حمزہ ہوگا ایک حمزہ حمزہ متقلم والا آیا گا متقلم کا جو علامت مضارع والا حمزہ دوسرا حمزہ اتا یا آتی جو محمود الفا ہے فا الفیل کے جگہ پر حمزہ آیا ہے تو قانون سرفی کے مطابق دو حمزہ اگر ایک اٹھا ہو جائے تو دوسرے حمزہ کو علیب میں تبدیل کرتا ہے کیونکہ شروع والا حمزہ مفتو ہے تو فتحے کی مناسبات سے علیب میں تبدیل کر کے آتی کا بنایا ہے آتی آتی نا آتی تو متقلم وحدہ کا صغہ اگر شمار کرے تو یہ جملہ کبرا ہوگا کیونکہ آتی پھیل فائل کا مفعول بن جائے گا اور جملہ ہوگا مبتدار کے خبر اگر جملہ ہو تو اس کو جملہ کبرا کہا ہے جیسا کہ جملہ کبرا کی تعریف میں علماء نے فرمایا جملہ کبرا وہ جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر خود جملہ ہے تو یہ تعریف اس پر پھٹ آئے گی اور یہ جملہ کبرا کہنے کے قابل ہے صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ اسی طرح قرآن کی مزید دو آیتوں میں آتی کا سغایا ہے جیسا کہ سورہ اہوت آیت نمبر چہتر میں وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَزَابٌ اس آیت بھی یہی دو احتمال ہے جملہ کبرا ہونے کا بھی احتمال ہے جملہ سورہ بھی ہو سکتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ سورہ اہوت کے آیت اور سورہ مریم کے آیت ان دونوں آیتوں میں بھی آتی کا لفظ اس میں فائل آیا ہے تو اسی ایک آیت میں فیل مزارع پر حمل کرنا بہتر نہیں ہوگا اور اس میں فائل پر حمل کرنے کی ایک اور تائید یہ ہے کہ خبر مفرد ہونا اصل ہے چونکہ مبتدہ کے خبر جملہ بھی آسکتا ہے مفرد بھی آسکتا ہے لیکن قانون کے مطابق مفرد آنا ہے مفرد خبر آنا قانون کے مطابق ہے اصل ہے اس وجہ سے آپ اس میں فائل بنائے تو بہتر رہے گا آخر میں صاحبی کتاب کہہ رہے کہ اسی آیت میں قاری حمزہ نے قرآت کے وقت علیف میں امالہ کیا ہے امالہ قرآت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جس میں علیف کو یا کی طرف مائل کرتے ہیں جسے کہ بعض قاری نے تلاوت کی ہے وزحا وزحا آخر میں علیف ہے اس کو وزحی اس طرح علیف تو پڑھتے ہیں لیکن یا کی شکل میں یا کی طرف مائل کرنا امالہ یا علیف کو یا کی طرف مائل کرنا پراہت میں علیف کو یا کی طرف مائل کرنے کو امالہ کہتے ہیں تو قاری حمزہ نے آتی میں جو علیف ہے اس کو یا کی طرف امالہ کیا تو صاحبی کتاب کہہ رہے کہ علیف کو یا کی طرف امالہ کرنا اگر آتی کو آپ متقلم کا سغہ بنا دے تو غلط ہے چونکہ متقلم کا سغہ کرا دینے کی صورت میں علیف حمزہ سے تبدیل ہو کر علیف بن جیا ہے تو جو علیف حمزہ سے تبدیل ہو کر علیف بن جائے اس میں امالہ جائز نہیں ہے پس امالہ اس علیف میں ہے جو شروعی میں علیف ہو حمزہ سے تبدیل ہو کر علیف نہیں بنا ہو تو اگر آتی کو آپ نے متقلم کا سغہ گھرا دیا تو آتی کا حمزہ علیف میں بدل گیا ہے آتی دو حمزہ جمع ہو گیا تو دوسرا حمزہ علیف میں تبدیل کیا ہے تو ایسے علیف میں امالہ جائز نہیں ہے پس یہ پہلی مثال ہو گئی آتی کبھی ہی اس آیت میں جملہ صغرہ بنانے پر زور دیا جملہ کبرانی بنانا چاہیے دوسری مثال جملہ صغرہ جملہ کبرانی دونوں احتمال ہونے دوسری مثال حدیث پیغمبر اکرم نے امام علی کو مخاطب کر فرمایا یا علی انت فی الجنہ اے علی آپ جنت میں ہوں گے تو اس حدیث میں انت مبتدا خبر ہے تو اگر مبتدا کی خبر جار مجرور یا ضرب ہو تو اس کا قانون یہ ہے کہ اس کا متعلق افعال اموم میں سے ہونا چاہے اور اس کا متعلق محضوب ہوگا یعنی ضرف مستقر ہونا چاہیے اور ضرف مستقر کی تعریف یہ کیا کہ افعال اموم میں سے ہو اور محضوب ہو اما افعال اموم میں سے فیال مزارع کی شکل میں ہو یا اسم فائل کی شکل میں ہو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے مرضی ہے آپ اسم فائل کی شکل میں تقدیم رکھے یا فیال مزارع کی شکل میں جار مجرور کا متعلق تقدیم رکھے آپ کی مرضی ہوگی پس یہ تو قانون کلی ہے اب یہ تو بطور نمون ات مثال لائے ہے یہاں پہ فیل جنہ تو فیل جنہ کا متعلق آپ تستقر رکھیں گے تو یہ جملہ کبرا ہوگا تستقر فیال مزارع کی شکل میں ہے اور فیال فائل جملہ ہو جائے گا پس ممتدار کی خبر حقیقت میں جملہ ہے جملہ کبرا کہتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے کہ مستقرون تقدیم رکھے مستقرون تو اس فائل کی شکل میں تقدیم رکھ سکتے ہے جب اس فائل کی شکل میں تقدیم رکھیں گے تو جملہ نہیں ہوگا جملہ شمار نہیں ہوگا اور کل جملہ جملہ صغرہ ہوگا اسی طرح جہاں پہ بھی ظرف ہو جار مجرور مبتدہ کے خبر واقع ہو تو مرضی ہے خبر واقع ہونے کی سورت میں اس خبر کا متعلق فائل عموم میں سے رکھ نہ ہے اور اس کو اس فائل کی شکل میں رکھ نہ ہے یا پھیل مزارک کی شکل میں رکھ یا آپ کی مرضی پر زیدن فداری آپ کہتے ہیں تو زیدن مبتدہ ہے فداری جار مجرور خبر ہے تو فداری متعلق کائن بھی لے سکتے ہیں اور یکون بھی رکھ سکتے ہیں یعنی زیدن یکون فداری یا زیدن کائن فداری بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح آپ ذرف مثال بنا سکتے ہے بس ان تمام مثال میں جہاں پہ ضرف ہو جار مجرور خبر واقع ہو تو خبر کو جملے کی شکل میں تقدیم رکھے مفراد کی شکل میں تقدیم رکھے یہ مرضی ہے بس ان میں بھی دو احتمال پایا جاتا ہے تیسری مثال انما انت سیرن یہ مثال ہے اس مثال میں بھی جملے سغرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیرن مفعول مطلق ہے تو مفعول مطلق کا عامل محضوب ہے اب مفعول مطلق کے عامل جو محضوب رکھا ہے اس کو آپ مزارق کی شکل میں تقدیم رکھ سکتے ہیں یا اس فائل کی شکل میں بھی تقدیل میں رکھ سکتے ہیں فقط اور فقط آپ سیر ہے یعنی آپ سیر کرتے ہو یعنی آپ کا کام فقط سیر کرنا ہے سیر سفر کرنا ہے تو اصل میں جملہ ہوگا سیرن مفعول مطلق انتا کے خبر ہے تو خبر جملہ آجائے گا خبر جملہ ہونے سرن جملہ کبرا ہو جائے گا سائر سیر اس فائل کا سر تقدیم رکھیں گے تو خبر مفرد ہے اور جملہ سغرہ ہوگا اور آخر مسائب کتاب اس مثال کے بارے میں کہہ رہے کہ اس مثال میں بھی گزشتہ مثال کی طرح گرتگو کر سکتے ہے کہ خبر جملہ ہونا اصل ہے یا مفرد کے مطابق بس گزشتہ مسئلے سے یہ مربوط ہے آخر مثال جس میں خبر جملہ بھی ہو سکتا ہے مفرد بھی ہو سکتا ہے کل جملے کو سغرہ بھی کہہ سکتے ہے یہ مثال ہے زید قائم ابوہو میں دو ترکیب کر سکتے ہیں ایک ترکیب کے مطابق جملہ کبرا ہوگا زید مبتدہ قائم ابوہو قائم خبر مقدم ابوہو مبتدہ مؤخر بنائیں گے تو یہ قائم ابوہو خود بزاد خود اپنی جگہ پر جملہ ہے اور جملہ زید کے لئے خبر واقع ہو جائے تو جملے کبرا ہوتا ہے دوسرا احتمال یہ ہے کہ زید مبتدہ قائم اس فائل ابوہو مزا مزافل قائم کے لئے فائل بنائیں گے یعنی اس کو خبر مقدم مبتدہ مؤخر نہیں بناتے بلکہ ابوہو دار قائم کے لئے فائل بناتے ہے تو یہ خبر بن جائے زید ان کے لئے اور خبر جملہ نہیں ہے کل جملہ صغرہ ہے کبرا شمار نہیں ہوگا پس یہ چار مثالیں یہاں تک مکمل ہو جائے گی پھر جملہ صغرہ اور کبرا کے بارے میں آخری ایک نکتہ بیان فرماتے ہے کہ جملہ کبرا دو صورتوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک جملہ کبرا ذات وجہن ایک شکل والی ایک چہرہ والا جملہ ہے دوسرا وہ ذات وجہن جملہ کبرا ایسا جملہ ہے جو جس کا آغاز اسم سے ہوا ہے یعنی اسمیت صدر و فعلیت العجز جس کا شروع اسم ہے آخر فعل ہے یعنی جملہ کا شروع اور آخر مختلف ہے مختلف شکل ہے تو اس کو جملہ کبرا ذات الوجہن کہتے ہے کیونکہ دو شکل ہے اس کا سر اور اس کا ڈر یا اس کا دم مختلف ہے دم کی شکل الک ہے اور سر کی شکل الک ہے سر اسمیہ ہے اور اس کا دم پھیلیا ہے عجز کا معنی پچھلے حصے دم کو بھی کہتے ہے تو شروع جملہ اسمیہ آجائے آخر جملہ پھیلیا ہو تو اس کو جملہ قبرہ ذات الوجہن کہیں جیسے کہ اہم مثالتی ہے امیر مومین علیہ السلام کا فرمان ہے علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ خود مال کی حفاظت کرتا ہے یہ امام کا فرمان ہے اور ایک جملے کا حصہ لائے ہے امام کے فرمان کا ایک حصہ ایک جملہ اہم بہتر مثال آیا کیونکہ امام سے کسی نے سوال کیا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے تو امام نے مال سے علم بہتر ہونے کے آٹھ وجوہات بتایا ہے اس فرمان میں ایک وجہ یہ ہے مال سے علم بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت خود انسان کرنا پڑتا ہے اور علم انسان کی حفاظت کرنے والا ہے فیر صاحب جو ہے ہمارے اپنے رائے کے مطابق ہو سکتا ہے کیونکہ علماء نے جملے قبرہ کے تعریف کیا ہے اسمیت اللہ خبرو جملت جملے قبرہ فقط اسمیہ میں منحصر کیا تو اسمیت صادر فیعیلیت العجز والی صورت بن جائے گی دوسری صورت نہیں بنتی ہے اما چونکہ صحابی کتاب مغنی والے نے کہا جملے قبرہ جس طرح اسمیہ ہو سکتا ہے فیعیلیت بھی ہو سکتا ہے تو اس نظرے کے مطابق فیعیلیت صادر اور اسمیت العجز بھی ممکن ہے جیسا کہ جملے قبرہ ہے فیعیلیت صادر اور اسمیت العجز اس کا آغاز پھیل سے ہوا اور آخر اسم سے اختتام ہوا یہ بھی جملے قبرہ کہہ سکتے ہے صاحب کتاب کی اپنی نظر میں دوسرے علماء نے اس کو جملے قبرہ سے خارج کیا تھا جملے قبرہ کی تعریف میں شامل ہی نہیں کیا جملے قبرہ ذات الوجہ وہ جملے قبرہ ہے جس کا اول اور آخر دونوں ایک شکل والا ہے اول اسمیہ آخر اسمیہ اور صاحب کتاب کے اپنے نظر میں جملے قبرہ ذات الوجہ میں اول بھی پھیل آخر بھی پھیل یہ بھی ہو سکتا ہے بس ایک شکل والے ہو اول آخر ایک کلر والا ہو ایک رنگ والا ہو تو اس کو جملے قبرہ ذات و جہن کہتے ہے بس یہ آج کی درست کا خلاصہ ہے اور عبارت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم و قد یحتمل الکلام والکبرہ وغیرہ کبھی کلام کبرا اور غیر کبرا کا احتمال دیتا ہے غیر کبرا سمرا تو انہیں سغرا ہے کیونکہ کبرا کے مقابل میں سغرا ہے بس کلام میں کبرا ہونے کبھی احتمال ہے اور سغرا ہونے کبھی احتمال ہے اس قسم کی کئی مثالیں ہیں آہد و ها ان میں سے پہلی مثال نا انا آتی کبھی قبل ایر تد ترف آصف ابن برخیہ حضرت سلیمان کے خاص وزیر نے کہا انا آتی کبھی میں اس تخت کو آپ کے پاس لاتا ہوں قبل آیت ترف آپ کے پلک جپکنے سے پہلے یعنی آن بند کر کے کھولنے کا جتنا ٹیم لگتا ہے اس ٹیم میں اتنے تیزی میں میں تخت کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں آیت کے مفہوم یہ ہے اب اس آیت میں آپ آتی کا اس فائل بنا سکتے ہے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میں اس تخت کو آپ کے پلک جپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لانے والا ہوں اس فائل کے سقہ ہوگا پیلے مزارے بھی ہو سکتا ہے تو مانا یہ ہوگا کہ آنا آتی کبھی ہی میں اس تخت کو آپ کے پاس لاتا ہوں لانے والا ہوں کا ترجمہ نہیں ہوگا لاتا ہوں میں آپ کے پاس لاتا ہوں قبل یرتد ترف ہوگا آپ کے پلک جپ پرنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں اب یہاں سے ترکیب کر رہا ہے جملے کبرا ہونے کی جملے کبرا کیونکہ احتمال دیتا ہے آتی کا فعل مزارع ہو اور فعل مزارع اور کا مفعول بن جائے اور زمیر آنا مستطر ہے اور وہ فاعل بن جائے گا آتی کا فعل فاعل کا مفعول ہوگا بھی جار مجیو متعلق ہو جائے گا ایسی سورات میں جملے کبرا ہوگا کیونکہ جملے کبرا کی پھٹ آتی ہے دوسرا احتمال یہ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آتی کا اسم فعل ہو اور کا مزارع ہو یعنی آتی اضافہ ہوا ہے کا مفعول کی طرح اسم فعل اپنے مفعول کی طرح اضافہ ہوگیا جیسے کہ قرآن کے مزید دو آیتوں میں اسم فعل کا سغایا ہے اور اضافہ ہوا ہے جیسے سورہ یہ مریم آیت نمبر پچان ہوئے دونوں آیتوں میں اسم فعل کی شکل میں آیا ہے یہ حضرت اللوت کے واقعے کے بارے میں ہے حضرت اللوت کے قوم پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے آئے تو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عذاب غیر مردود بے شک اس قوم اللوت پر عذاب آنے والی ہے اور وہ عذاب رت نہیں ہوگی یعنی عذاب آنا حتمی ہے یقینی ہے اس آیت میں آتی ہم اس فعل کا صغہ ہے بے شک ان پر عذاب آنے والی ہے سور مریم کے آیت میں بھی آتی اس فعل کا صغہ استعمال ہوا ہے وَكُلُّهُمْ آتی ہی يَوْمَ القیامة فَرْدًا وہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے پاس فردن فردن آنے والے ہیں اکیلے اکیلے ہر شخص اللہ کے سامنے فردن فردن اکیلہ اکیلہ حساب دینے کے لئے حاضر ہوگا نہ اس کے ساتھ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ قوم ہوگا نہ قبیلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے جس طرح اللہ نے انسان کو اکیلہ پیدا کیا ہے فردن دنیا میں آیا ہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے سام انہیں بھی اکیلہ ہی جانا پڑے گا پس اس آیت میں آتی ہی اس فائل کا صغہ ہے پس صاحب کتاب کہے جس طرح ان دو آیتوں میں اس فائل کی شکل میں آتی ہی آیا ہے اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر چالیس میں بھی آتی کا کو اور اس فائل کی تعیید بھی کہتا ہے کہ اصل خبر مفرد ہونا ہے مبتدہ کہ خبر جملہ ہونا اصل ہے یا مفرد ہونا اس میں اختلاف ہے تو صاحب کتاب کی نظر میں اصل خبر مفرد ہونا ہے تو اگر فیال مزارع لے تو خبر جملہ ہو جائے گا خلاف اصل ہے اس فائل اور بے شک قاری حمزہ علف کو آتیکہ سے امالہ کرتے ہیں حمزہ یہ حرف حمزہ برانی یہ قاری حمزہ ہے کیونکہ قرآن صفعہ میں سے جو مشہور سات قاری ہے ان میں سے ایک کا نام حمزہ قاری ہے تو حمزہ قاری نے آتیکہ کے علف کو امالہ کیا ہے یا امالہ کرتا ہے امالہ جس طرح میں نے خلاص میں بتایا علف کو یا کی طرح مائل کرنا اور یہ قرآن کا انداز ہے طریقہ ہے تو صاحب کتاب کے کہنا ہے کہ علف کو یا کی طرح مائل کرنا اگر آتیکہ اسے فائل لے تو بہتر رہے گا وہاں پہ صحیح ہے اما اگر آتیکہ فائل مزار لے تو آتیکہ کہ علف کو مائل کرنا غلط ہے کیونکہ فائل مزار لینے کیونکہ علف حمزہ سے تبدیل ہو کر علف بن گیا ہے تو وہ علف جو حمزہ سے تبدیل ہو چکا ہو اس میں امالہ جائز نہیں ہے وَذَلِكَ مُمْتَنِعُن عَلَى تَقْدِرِ اِنْقِلَابِهَا مِنَ الْحَمْزَةِ وَذَلِكَ اور جملہ صغرہ بن جائے گا الثانی دوسری مثال ناہو قول الرسول صلی اللہ علیہ علی علی السلام انت فی الجنت جملہ صغرہ کبرہ دونوں ہونے احتمال ہونے والے مثال میں سے پیغمبر اکرم کا فرمان ہے لی علی علی السلام امام علی علی السلام کے لئے پیغمبر نے فرمایا انت فی جنہ اے علی آپ جنت میں رہیں گے یا جنت میں ہوں گے تو اس میں انت مبتدہ ہے فی جنہ خبر ہے تو ضرف جنہ مبتدہ کے لئے خبر ہو تو اس میں افعال اموم ہونا چاہیے اما اس فائل تقدیر میں ہونے کبھی احتمال ہوتا ہے فی مزار تقدیر میں ہونے کبھی احتمال ہوگا تقدیر تستقیر و تقدیر مستقیر کیونکہ احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ جنہ کا مطالق مستقیر تقدیم رکھ ہے اور تستقیر تقدیم رکھ دونوں کا احتمال ہے اگر آپ تستقیر تقدیم رکھ ہوگئے تو جملہ کبرا ہوگا اور مستقیر اس فائل کی شکل اس ثالث تیسری مثال نا ہو انما انت سیران یہ مثال ہے اس مثال میں بھی جملہ کبرا اور غیر کبرا ہونے کبھی احتمال ہے کیونکہ سیران مفہول مطلق ہے اور اس کو مبتدار کے لئے خبر نہیں بنا سکتے ہیں انما انت سیرون کہنا غلط ہے کیونکہ سیران سیر اس میں معنی ہے اور اس میں معنی اس میں ذات کے لئے خبر ہونا صحیح نہیں ہے اس لئے سیران مفہول مطلق کی شکل میں ہے تو اس کا عامل تقدیر میں ہے عامل تقدیر رکھیں گے اور عامل فیل مزارع رکھ سکتے ہے تو جملہ کبرا ہوگا اس مفہول کی شکل میں بھی تقدیم رکھ سکتے ہیں احتمال یہ دیا جائے گا کہ یہاں پہ اصل میں تسیر تقدیم ہے اور سیر مفہول مطلق ہے تسیر کے لئے ایسی سورات میں جملہ کبرا ہوگا کیونکہ مطلق خبر خود جملہ آگیا ہے تقدیر سائر اور سائر تقدیم رکھنے کا بھی احتمال ہے انما انت سائر سیر بے شک تم فقط اور فقط سیر کرنے والے ہو پس اس سورت میں جملہ کبرا نہیں ہے صاحب کتاب کہے کہ مناسب ہے اس سورت میں بھی وہ اختلاف جاری ہو جو پہلے مسئلے میں موجود تھا یعنی پہلے مسئلے میں ہم نے اختلاف کا تشکرہ کیا تھا کہ خبر اصل میں مفرد ہونا چاہے یا جملہ ہونا چاہے یہ خلاف یہاں پہ بھی پائے جاتا ہے کیونکہ تاثیر تقدیم رکھیں تو خبر جملہ واقع ہوگا سائرون رکھیں تو خبر مفرد ہوگا تو خبر جملہ ہونا اصل ہے یا خبر مفرد ہونا اصل ہے یہ اختلاف اس مثال میں آئے گا اما صاحب کتاب نے خبر مفرد ہونا اصل ہونے کو تائید کیا ہے اور اصل فی خبر الافراد پہلے بارت نے بتایا ہے خبر میں مفرد ہونا قانون کے مطابق ہے ارابی وآخر مثال جملہ کبرا اور غیر کبرا ہونے کا احتمال دینے والی مثال میں سے چوتھی مثال زیدون قائم ابوہو زیدون قائم ابوہو والی مثال کو آپ دو ترکیب کر سکتے ہیں اور ایک ترکیب کے مطابق جملہ کبرا ہوگا از یحتمل ایو قدر ابوہو مبتدا احتمال ہے کہ ابوہو کو مبتدا فرض کرے تقدیم رکھنا مران نہیں ہے ابوہو کو مبتدا مؤخر قائم خبر مقدم یہ الگ جملہ بنا دے زیدون مبتدا اول ہو جائے گا ابوہو مبتدا ثانی ہوگا ابوہو کو مبتدا مؤخر قائم خبر مقدم جملہ بن کر پھر زیدون کے لئے خبر بن جائے ایسی صورت میں جملہ کبرا ہے کیونکہ جملہ کبرا کی تعریف اس پر تطبیق ہوتی ہے فٹ آتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابوہو کو قائم کا فائل فرض کرے کیونکہ قائم اس میں فائل ہے اور یہ شبہ فیال ہے فیال کی طرح عمل احتمال کیا ہے مبتدہ پر احتمال بھی ہے اور معنی حال و استقبال بھی لیں گے تو قائم اس سے فائل ہوگا ابوہو مزا مزا فلے قائم کے لئے فائل بن جائے گا اور قائم کے اندر زمین ہی رکھیں گے ابوہو کو ڈائریکٹ فائل بناتے ہے ایسی صورت میں جملہ کبرا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک یہ مثالیں مکمل ہو گئے اس کے بعد آخری بحث جملہ کبرا سقرام یہ ہے انقسام کبرا ایک وجہ ایک چہرہ یا ایک شکل والے کی طرف تقسیم ہوتی ہے اور دو چہرے والے کی طرف تقسیم ہوتی ہے جملہ کبرا خود دو قسم بن گئے ذات وجہ اور ذات وجہ ایک شکل والے جملہ اور دو دو شکل والے جملہ ہے ذات وجہ ایک اسمیت صدر فعالیت العجز عجز نہیں عجز نا توانی وہ کہتا ہے عجز عین کسرے کے ساتھ دم کو کہتا ہے یا پچھلہ حصہ تو جملہ کبرا ذات وجہ وہ جملہ کبرا ہے جس کا آغاز اسمیت سے شروع ہوتا ہے فعالیت العجز اور جس کا آخر جملہ فعالیہ ہے نا ہو قول امیر الممنین علیہ السلام جس طرح امیر الممنین کا فرمان ہے العلم یحرس وانت تحرس المال بے شک علم آپ کی حفاظت کرتا ہے وانت تحرس المال اور آپ خود مال کے حفاظت کرنے والے ہیں اب اسم العلم مبتدا ہے یحرس کا فعل فعل مفہول خبر ہے پس شروع میں العلم و اسم سے آغاز ہوا ہے آخر میں فعل آیا ہے تو یہ ذات وجہ ہے وانت تحرس المال میں بھی ایسے ہی انت مبتدا ہے شروع میں اسم آیا ہے تحرس المال فعل فعل خبر واقع ہو گیا پس اسی ایک حدیث میں دو جملے ہے دونوں جملے کبرا ہے ذات طرح ہے شروع میں اسم آخر میں فعل ہے ہمارے اپنی نظر میں جملے کبرا اس کا برعاکس بھی ہو سکتا ہے یعنی فعلیت صدر اور اسمیت العجز بھی ہو سکتا ہے وَيَمْبَرِ اَيُّزَادَ اَقْسُ ذَلِك اور مناسب ہے اس کا برعاکس بھی اضافہ کر ملائے جملے کبرا ذات وَجْحِن میں ایک اور صورت بھی بنا سکتے ہے جیسے کہ یہ مثال ہے یہ بھی جملے کبرا ہے اس تعریف کے مطابق جو پہلے ہم نے بتا دیا چونکہ جملے کبرا کی تعریف میں صاحبی کتاب نے اشکال کیا تھا جو علماء نے تعریف کی ہے وہ صحیح نہیں ہے جملے کبرا فقط اسم یا کے ساتھ خاص نہیں ہے بھی علیہ بھی ہو سکتا ہے تو مطلب زرنن تو زیدن ابو قائمون جملے کبرا ہے اور اس کا آغاز پھیل سے ہوا ہے اور آخر اسم آیا ہے تو ذات وَجْحِن میں یہ صورت بھی شامل کر سکتے ہیں جملے کبرا جو ایک شکل والا ہے وہ جس کا آغاز بھی اسم ہے اور آخر بھی اسم ہے جیسے کہ زیدن ابو قائمون جملے کبرا ہے شروع اور آخر دونوں اسم ہے مختلف نہیں ہے بلکہ دونوں ایک جیسے ہیں اور مغنی والا ابن حشام بھرماتے ہے اسی مثال کی طرح ہے اس نظرے کے مطابق جو ہم نے پہلے بیان کیا جملے کبرا فی علیہ بھی ہو سکتا ہے اس قول کے مطابق یا اس نظرے کے مطابق جملے کبرا ذات وجہ یہ مثال بھی ہو سکتی ہے یہ والی مثال بھی جملے کبرا ذات وجہ میں شامل ہے کیونکہ جس کا آغاز بھی پھیل سے ہے آخر بھی پھیل آیا ہے تو ذات وجہ کے لئے صاحب کتاب کے نظر میں دو مثال بن جائے گی صاحب کتاب نے جملے کبرا کو جملے اسمیق کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا ہے اس لئے ذات وجہ کے لئے دو مثال ہیں اور ذات وجہ کے بھی دو مثال بنتی ہے اما علماء جملے کبرا ذات وجہ کے بھی ایک مثال بن جائے گی اور ذات وجہ کے لئے بھی فقط ایک مثال بن جائے گی بس یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے اور یہاں تک ایک تقسیم مکمل ہو گئے پھر اگلے تقسیم محل اعراب والے جملے غیر محل اعراب والے جملوں کے بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے طرح میں بیان کریں گے وصل اللہ پالا